بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں بلکل ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ ایسے ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں تو آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزدار سے فرنچ فرائز کی ریسپی شئر کروں گے بلکل نئو طریقے سے آج ہم فرنچ فرائز بنائیں گے بہت ہی مزدار بنتے ہیں صرف دو آلو کے ساتھ اتنے دھیر سارے فرائز ہم کس طرح سے بنائیں گے اور یہ بلکل الگ تیسٹ کے ساتھ ہیں بہت ہی تیسٹیسٹ کا ٹیسٹ ہوتا ہے اوپر سے یہ کرنچی سے کرسپی ہوں گے اور اندر سے بہت ہی سافٹ بن کے تیار ہوں گے تو بہت ہی امیزنگ یہ ریسپی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا ایک بار یہ بچوں کی بڑوں کی بہت ہی فیوریٹ ہے آپ اس کو ایزا ٹی ٹائم سنیک کے طور پر رکھ سکتے ہیں اور اس کو آپ سٹوریبل بھی کر سکتے ہیں تو آپ آج کی اس ویڈیو کو یہاں پر دیکھیں دو آلو لے لیے ہیں میں نے ان کو بوائل کر لیا تھا اور ان کو اس طریقے سے چھوٹے چھوٹے پیسز میں میں نے کٹ کر دیا ہے چاہے تو آپ کٹ کر کے بوائل کر لیں یا پھر بوائل کر کے کٹ کر لیں جیسا آپ کو ٹھیک لگے تو یہاں پر یہ دیکھیں اگر گرم گرم آلو ہوں گے نا تو وہ جلدی سے اس طریقے سے میش ہو جائیں گے تو ہم نے ایک اس ٹرینر کے اوپر اس کو میش کرنا ہے بلکل فائنلی سمودھی سا ہمیں اس کا پیسٹ چاہیے ہوگا میش ہم ڈیریکلی اس لیے نہیں کر رہے ہیں کیونکہ میش کرنے میں پھر بھی کوئی نہ کوئی سے اس کے لنپس جو ہے رہ جاتے ہیں تو یہاں دیکھیں اس ٹرینر پر رکھ کر اس کے جو بیک سائٹ پر سارا نکل کر آئے گا نا تو یہ والا سمودھی سا ٹیکسچر ہمیں ایسے ہی ملے گا تو یہاں پر دیکھیں سارے آلو کو میں نے اس طریقے سے اس کا نکال دیا ہے ابھی یہاں پر دھنیا ڈال دیتے ہیں سارا دھنیا ڈالیں گے اس کے اندر اور اس کے علاوہ اس کے اندر مسالے جائیں گے بہت ہی کم مسالے ڈالیں گے اس کے اندر اور بہت ہی ٹیسٹی بنیں گے یہ ہاف ٹیسپون اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں کرش کیا ہوا کالی مرچ اور یہاں پر آدھا ٹیسپون ہی میں اس کے اندر ڈال دوں گی چاٹ مسالہ اور اس کے علاوہ میں اس کے اندر ڈال دوں گی نمک نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال سکتے ہیں اگر آپ نے آلووں کو وائل کرتا ہے نمک ڈالا ہے تو یہاں کم رکھئے گا تو میں نے نہیں ڈالا تھا آلو میں وائل کرتے تو اس لئے میں نے یہاں پر وان ٹیسپون ڈال دیا ہے اب یہاں پر میں ڈال دوں گی چلی فلیکس آدھا چمچ میں نے چلی فلیکس ایٹ کیا ہے اور اس کے بعد میں اس کے در ہرے مرچ کا بھی یوز کر رہی ہوں اگر آپ پسند نہیں کرتے ہیں ہرے مرچیں کے لئے میں یہاں پر کارن فلور کا یوز کر رہی ہوں تو یہاں پر تقریباً چار چمچ میں نے کارن فلور ڈالا ہے دو آلو کے اندر چار چمچ ہم نے کارن فلور ایٹ کیا ہے اور اس کو مکس کریں گے ہاتھوں سے ہی اس کو ہم نے گون لینا ہے ہاتھوں سے زیادہ اچھی اس کی ڈو تیار ہو جائے گی تو اس کو ہم نے ایک ڈو کی فارم میں لے کر آنا ہے تو یہاں پر دیکھیں میں ہاتھوں کے ساتھ ہی اس کو گون لیتی ہوں اچھے سے اس کو میش کرتے ہوئے اب یہاں پر میں تھوڑا سا تقریباً ایک ٹیبل سپون کے قریب آئل ڈال دوں گی کوئی بھی آئل آپ یوز کر سکتے ہیں اور اس کو تاکہ یہ ہاتھوں پر سٹکی نہ آ رہے اب یہاں پر یہ دیکھیں یہ میرا تیار ہو گیا ہے ڈو اس کی بن کر یہاں پر میں ڈال رہی ہوں ون ٹیبل سپون چکن پاورڈر ہے میرے پاس تھوڑا سا اچھا سا فلیور اس کا آ جائے گا یہاں پر جب مسالے ہم نے ایٹ کی تھے جب ایٹ کر سکتے ہیں میں وہاں پر ڈالنا بھول گئی تھی اس لئے میں نے ابھی ایٹ کیا ہے تو مسالوں کے ساتھ ہی آپ اس میں ڈال سکتے ہیں اگر نہیں ہے تو اس کے بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں میں نے نیچے ہی کورن فلور ڈسٹ کر دیا ہے اور اس کے اوپر میں وہی اپنا مکسر ڈال دوں گی آلووں کی جو ہم نے ڈو تیار کری ہے اس کو اس طریقے سے ہم نے پہلے ہاتھوں سے پریس کرنا ہے لیکن کورن فلور آپ ضرور لگائیے گا ورنہ یہ ہاتھ کے ہاتھوں پر اور نیچے کاؤنٹر پر اسٹکی سا رہے گا تو اچھے سے اس کی جو ہے فنگر نہیں بن پائیں گی تو یہاں پر دیکھیں ایک رولر کا ہم نے استعمال کرنا ہے ہلکے سے ہاتھوں کو اس کو ہم نے پریس کرنا ہے کیونکہ کافی سوفٹ ہے یہ تو اسی لئے ہلکے ہلکے ہاتھوں کو ہی یوز کیجئے گا اب یہاں پر دیکھیں اس کو ہم نے ایک نائپ لے لینی ہے اور اس کو ہم نے کٹنگ کر دینی ہے اب یہاں سے میں نے اس کے کورنر کو الگ کر دینا ہے اب آپ اس کی تکنس نظر آ رہی ہے آپ کو اتنی تکنس ہمیں رکھنی ہے بہت زیادہ پتلہ اس کو ہم نہیں کریں گے تو یہاں پر یہ دیکھیں اس کو ہم نے اس طریقے سے شیپ دے دینی ہے سکوائر شیپ میں کٹ کر دینا ہے سارے ایکسس پارٹ الگ کر دیں گے دوبارہ سے اس کو ہم نے اسی طریقے سے کر کے تیار کر لینا ہے تو یہاں پر یہ دیکھیں اس کی میں اس طریقے سے فنگر کٹ کر رہی ہوں تو اسی طرح سے آپ نے سارے ہی بنا لینا ہے ایک ہی سائز کر کے آپ بنائیے گا بہت ہی آرام کے ساتھ بن جائیں گی اور کیا ہے کہ بہت ساری بن جائیں گی تو آپ اس کو سٹور بھی کر سکتے ہیں جب بھی کبھی دل چاہ رہا ہے کچھ بھی اچھٹ پٹا کھانے کا نمکین کھانے کا تو آپ اس کو نکال لیے اور اس کو آپ کھائیے مزے کریے انجوائی کیجئے تو یہاں پر یہ دیکھیں اب آئل بھی ہمارا گرم ہو چکا ہے تو یہاں پر اب اس کو ہم نے فرائی کرتے جانا ہے ایک ایک اٹھا کر اس کے اندر رکھیں گے ہم اب اس کو ہم نے کیا پلٹ دینا ہے ایک سائیڈ سے جب یہ فرائی ہو جائیں گے تو اس کو ہم نے سائیڈ کو چینج کرنی ہے اور پھر کنٹینیوز دی اس کو ہم نے چلاتے رہنا تاکہ سارے میں ایک سا کلر آ جائے کلر آنے کے بعد یہ جب آپ کو لگے کہ یہ کرسپی ہو چکی ہے اور اندر سے یہ اچھے سے کھوک ہو گئی ہے تو پھر آپ اس کو نکال دیجئے گا دیکھیں کلر کتنا خوبصورت سے اس میں آ گیا ہے اور دیکھنے میں ہی بہت ہی مزے دار لگ رہی ہیں یہ تو آپ ضرور اس کو ٹرائی کیجئے گا بہت ہی کم ٹائم کے اندر بن کے تیار ہو جاتی ہیں اور تھوڑے سے ہی چیز کے اندر یہ اتنے دھیر سارے ہمارے پٹیٹو فنگرز بن جاتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں میں نے اسی کے دوسرے شیپ نکال دی تو آپ شیپ چینج بھی کر سکتے ہیں تو یہاں دیکھیں اوپر سے کرسپی اندر سے سوفٹ بہت ہی مزے دار یہ لگتے ہیں تو ضرور آپ کو اچھی لگے گی یہ ریسپی بچوں کو تو بہت ہی فیوریٹ ہوگی تو ضرور اس کو بنائیے گا تو امید کرتی ہو ریسپی اچھی لگی ہوگی تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا چینل پر نائے ہیں تو بینہ سبسکرائب کیے مجھے گا اپنا خیال رکھئے گا مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ